مجھے جیسی پتہ چلا کہ فلسطین کے لوگ آئے ہوئے ہیں اس میں کچھ ایسے بھی مہمان شامل ہے جن کا تعلق براہداز غزہ کے علاقے سے ہے تو فوراں جو ہے وہ وہاں پر گیا ان سے میں نے پوچھا کہ آپ کے وہاں پر کیا حالات ہیں انہوں نے کہا کہ میرے جو گھر والے ہیں جو ہمارا گھر ہے وہ سارا کا سارا تباہ ہو چکا ہے اور جو میرے بیوی بچے ہیں وہ میرے بھائی کے گھر میں ہیں اور جو میرے بھائی کا گھر ہے وہ وہاں سے دور ہے لیکن ہمارا جو جتنا بھی گھر تھا ہمارے رشتہ دار تھے وہ سب کچھ وہ تباہ ہو گیا ہے گھر واپس آئیں گے کہ نہیں آئیں گے اپنے بچوں کو اپنی بیوی بچوں کو دیکھ سکیں گے یا نہیں دیکھ سکیں گے ان تصفیروں کو دیکھ کر میرا دل پھٹ رہا تھا ایک ماں جو ہے وہ آدھا جسم اس کا پانی کے اندر بھیگا ہوئے اور بچے جو ہیں وہ ان کے پانی کے اندر وہ سو رہے ہیں میں نے سوچا کہ آپ لوگوں کے ساتھ میں ویڈیو شیئر کروں اور ہم لوگ کیا کر سکتے ہیں وہ آپ لوگوں کو سیجیس کروں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو امید ہے کہ آپ تمام حضرات خیر حافظ سے ہوں گے دوستو بہت عرصے سے فلسطین والوں کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے جو زیادتی ہو رہی ہے وہ سب کو ہم فیس بوک کی حد تک دیکھ رہے ہیں اور اس کو سب کو ہم جو ہے وہ فیل بھی کر رہے ہیں اور بہت سارے لوگ جو ہیں ہمارے مسلمان بھائی جو ہیں وہ بہت عدا اس میں پارٹیسپیٹ بھی کر رہے ہیں کہ جس طرح سے ہماری ذات سے جو کچھ ہو سکتا ہے وہ لوگ کر رہے ہیں ہماری حکومتیں اتنی مضبوط نہیں ہیں لیکن ہمارے لوگ ہمارے مسلمان بھائی بہن اتنے مضبوط ہیں کہ ان کے اندر کم سے کم اس بات کی شرم و حیاء ہے کہ جب ہمارے مسلمان کسی بھی تکلیف میں ہو کسی بھی دکھ میں ہو تو اس کا ہمیں ساتھ کیسے دینا ہے تو اس ویڈیو کے اندر میں کل ہی میں نے ایک پوسٹ دیکھی جس کے اندر فلسطین کے غزہ کے وہ لوگ جہاں پر یہ جنگ ہو رہی ہے وہاں کے جو لوگ ہیں وہ کتنے مضبوط دل لوگ ہیں اور یقین کریں کہ دل جو تھا وہ خون کے انصور ہو رہا تھا ان تصفیروں کو دیکھ کر ایک ماں جو ہے وہ آدھا جسم اس کا پانی کے اندر بھیگا ہوئے اور بچے جو ہیں وہ ان کے پانی کے اندر جو ہے وہ سو رہے ہیں آج ہم یہ لوگ دیکھتے ہیں کہ ایک پتلا میٹرس چینج کرتے ہیں اس بات پہ کہ ہمارے بچوں کو نیند نہیں آتی تو ہم لوگ موٹے سے موٹا اچھے سے اچھا جو ہے وہ میٹرس خریدتے ہیں ہم یہ لوگ دیکھتے ہیں کہ میری بیوی کو کھانا بنانے میں مشکل ہو رہی ہے تو ہم اس کے لئے کچن کو اور بہترین خوبصورت بنانے کی کوشش کرتے ہیں اور ہم لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے بھائی کو ہمارے باپ کو کاروبار کے اندر مشکلات کا سامنا پیش کرنا پڑھ رہا ہے تو ان کے ماں باپ ان کو تو پتا بھی نہیں ہے کہ ہم لوگ گھر سے جا تو رہے ہیں کمانے کے لئے لیکن گھر واپس آئیں گے کہ نہیں آئیں گے اپنے بچوں کو اپنی بیوی بچوں کو دیکھ سکیں گے یا نہیں دیکھ سکیں گے ان تصفیروں کو دیکھ کر میرا دل پھٹ رہا تھا اور دل ایک ایسا بے چین ہو رہا تھا کہ کل سے لے کر آج تک صبح تک میں انزائٹی میں تھا اور میرا پلان تھا کہ میں گھر میں ہی رہوں لیکن بار بار وہ تصویریں کسی نہ کسی ذریعے سے وہ سامنے آ رہی تھی تو میں پھر اپنے آپ کو چینج کرنے کے لئے آفیس آ گیا یہاں پر بھی آ کر میرا پورا دھیان جو ہے وہ اس طرف تھا تو میں نے سوچا کہ آپ لوگوں کے ساتھ میں ویڈیو شیئر کروں اور ہم لوگ کیا کر سکتے ہیں وہ آپ لوگوں کو سیجیس کروں کہ ہم لوگ کیا کر سکتے ہیں ایک تو جتنا ان کا دل اس وقت مضبوط ہے وہ اس بات کی نشانی ہے کہ میں اپنے کانوں سے فلسطین والوں کو سن کے آ رہا ہوں پچھلا ایک مہینہ پہلے جب میں جماعت میں چھات چالیس دن کی تو ایک علاقے میں جس میں ہماری تشکیل تھی وہاں پر ان فلسطین کے لوگوں کے کچھ آئے وے مہمانوں کی بھی تشکیل تھی تو مجھے جیسی پتا چلا کہ فلسطین کے لوگ آئے وے ہیں اور جب یہ پتا چلا کہ اس میں کچھ ایسے بھی مہمان شامل ہے جن کا تعلق براہداز غزہ کے علاقے سے ہے تو فوراں جو ہے وہ وہاں پر گیا اور وہاں پر جا کر وہ کچھ بھی نہ کہیں لیکن ان کے پاس بیٹھنا ان کو دیکھنا اس کے بعد جو ان کے روحانیت تھی وہ میں آپ کو لفظوں میں نہیں بتا سکتا کسی چیز کو ٹیسٹ کرنا ہو یا سونگ نہ ہو تو اس کو لفظوں میں انسان نہیں بتا سکتا بلکہ جب تک آپ خود اس جگہ پہ نہ موجود ہوں تب تک ہم اس کو آپ کو شیئر نہیں کر سکتے تو میں جب ان کے پاس گیا اور ان کے پاس جا کر میرے ساتھ ایک ترجمان بھی تھے جو عربی جانتے تھے تو ان سے میں نے پوچھا کہ آپ کے وہاں پر کیا حالات ہیں تو انہوں نے بتایا کہ جب میں تبلیغ کے لئے نکل رہا تھا تو اس کے ٹھیک چند دنوں بعد جو ہے وہ تین چار دنوں کے بعد وہاں پر یہ جنگ چھڑ گئی اور آج جو ہے وہ میں یہاں موجود ہوں اور تبلیغ کے اندر وہ یعنی ہم لوگ یہ دیکھیں کہ ہم لوگ گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں کتنے آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں پھر بھی ہمیں نماز کی دین کی اور دین کی محنت کی کوئی فکر نہیں ہے کوئی ٹنشن نہیں ہے لیکن جن لوگوں کے پاس عذر ہے کہ ان کے بیوی بچے مشکلات میں ہیں ان کے بچے جو ہیں وہ مشکل میں ہیں تو وہ اس قربانی کے ساتھ جس قربانی کو صحابہ نے اپنی عملی زندگی میں دکھایا وہی سیم قربانی اور وہی زندگی آج فلسطین کے لوگ ہمارے صحابہ میں پیش کر رہے ہیں یہ وہاں پر جنگ چھڑی اور یہ وہاں پر وہاں سے جو ہے وہ اپنے گھر کو چھوڑ کر دین کی محنت کے لیے یہاں پر پاکستان میں آئے ہوئے ہیں تو ہم پاکستان والے جو ہیں وہ کتنے بدبخت ہیں کہ ہم نماز تک نہیں پڑتے دین کو فلو تک نہیں کرتے جو بیسک چیزیں ہیں ان پر بھی ہم چلنے کی نیت نہیں کرتے لیکن ان کے پاس عذر تھا کہ یہ گھر بیٹھتے اپنے بیو بچوں کو تحفظ دیتے ان کو اللہ کے راستے میں اللہ کے سپور چھوڑا اور اللہ کے راستے میں خود نکل گئے تو میں نے ان سے جب پوچھا کہ آپ کا وہاں پر کیا حالات ہیں انہوں نے کہا کہ میرے جو گھر والے ہیں جو ہمارا گھر ہے وہ سارا کا سارا تباہ ہو چکا ہے اور جو میرے بیو بچے ہیں وہ میرے بھائی کے گھر میں ہیں اور جو میرے بھائی کا گھر ہے وہ وہاں سے دور ہے جہاں پر یہ جنگ نہیں ہو رہی لیکن ہمارا جو جتنا بھی گھر تھا ہمارے رشتدار تھے وہ سب کچھ وہ تباہ ہو گیا ہے اور جب میں اب گھر جاؤں گا مصر کے راستے سے تو پھر ہمیں پتا چلے گا وہ ایک خاص دروازہ ہوتا ہے جب وہ کھلے گا تو وہاں سے ہم جائیں گے اور پھر جا کے دیکھیں گے کہ کون بچا ہے اور کون نہیں بچا گھر بار ان کا تمام جو ہے وہ ختم ہو گیا تو میری اس میں آپ سب سے گزارش ہے کہ دیکھیں ہم لوگ اگر مالی تباہ سے کچھ نہیں کر سکتے تو کم سے کم ہم ان کے لئے دعائیں کریں کم سے کم ان کے لئے روزے رکھیں ان کے لئے نوافل پڑھیں کہ اللہ ان کی حفاظت فرمائے اور جو لوگ ان کی چلے گئے اس دنیا سے ان کے ماں باپ کے لئے بچوں کے لئے جو چھوٹے چھوٹے بچے رو رہے ہیں بلک رہے ہیں بزاروں کے اندر نہ ان کو پتا ہے ہماری ماں کی در ہے نہ ان کو پتا ہے ہمارا باپ کی در ہے اور جس طرح کہ وہ سٹرونگ لوگ ہیں کہ وہ اتنے سب کچھ باوجود ہونے کہ وہ آج اللہ کے راستے میں پھر رہے ہیں اور دین کی محنت کر رہے ہیں تو ہم کم سے کم اگر نکل نہیں سکتے تبلیغ کے لیے نہیں جا سکتے کم سے کم ہم نماز کے احتمال کریں جھوٹ سے پرہیس کریں اور لوگوں کو دکھ دینے سے پرہیس کریں اور اپنے گھر میں دین کا سمحول بنایا تاکہ کم سے کم ہمارے بچوں کو پتا ہو کہ ہمارے مسلمان بہن بھائیوں کے بچوں کے ساتھ کیا زیادتی ہیں اور یہ ہیں میں نے بھی اپنے بچے کو یہ چیز دکھائی اور جب یہ سارا سلسلہ ہو رہا تھا تو میں نے بھی انس کو کہا کہ بیٹا دعا کرو تو وہ روزانہ پوچھتا ہے کہ ان بچوں کا کیا ہوا ان کے والد ان کو ملے کی نہیں ملے ان کی ماما ان کو ملی کی نہیں ملی یعنی ہمارے بچوں کے اندر ہمیں ابھی سے احساسات پیدا کرنا پڑے گا انسانیت کا تب جا کے وہ آپ کو اور آپ کے خاندان کو اور لوگوں کو اور دنیا کی مسلمانوں کو فائدہ پنچانے کے قابل ہوں گے تو آپ لوگ ضرور ان پوسٹ کو رد نہ کریں بلکہ ان پوسٹ سے سیکھیں کہ ہم نے بھی کیسے صبر کرنا ہے اور ان کو عامال ہدیہ کرنا ہے یہاں بیٹھ کے تھوڑا سا وقت ہم ان لوگوں کے لئے ضرور نکالنے کے اگر ہم مالی طور پر ان کو فائدہ نہیں پنچا سکتے تو اپنی ذات سے کوئی نہ کوئی انداز میں فائدہ لازمی کنچا ہے کوئی نہ کوئی انداز میں فائدہ